بسم اللہ الرحمن الرحیم چند دن پہلے کی بات ہے میں اپنی چھوٹی بیٹی کو جو کہ گریڈ سکس میں میٹس کروا رہا تھا تو اس میں ایک کوئسن تھا اس کے ملٹیپلیکیشن کے چپٹر میں کہ ایک شہد کی مکھی کو اگر ایک گرام شہد بنانے کے لیے 189.2 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑتا ہے تو وہ تقریباً 500 گرام شہد بنانے کے لیے کتنا سفر طے کرے گی 500 گرام یا غالباً کچھ ایسی قوانٹی تھی تو میں وہ کوئسن سال کرنے کے لیے اس کے ساتھ لگ گیا اس کی ہیلپ کرنے کے لیے اس کو سمجھا دیا لیکن پھر میں ایک لمحے کے لیے رکھا میں نے سوچا کہ یہ تو کچھ انٹرسٹنگ چیز ہے میں نے کوئسن کو دوبارہ پڑھا تیسری دفعہ پڑھا چوتھی دفعہ پڑھا میں دیکھ کے اور پڑھ کے حیران رہ گیا کہ صرف ایک گرام شہد کے لیے شہد کی مکھی ایک سو نوے کلومیٹر کا تقریباً سفر طے کرتی ہے مجھے یقین یا پھر میں نے انٹرنیٹ پر سرچ کی تو وہ تقریباً فگر ٹھیک لکھوئی تھی اس کی ماتس کی بوک میں تو میرے ذہن میں تین چیزیں ہیں پہلی بات یہ کہ اس طرح کی چیزیں لکھ کے اس قسم کے قویسن سے ماتس بچوں کے لیے انٹرسٹنگ بنتا ان کو ریلیونٹ لگتا ہے اپنی لائف سے دوسری بات یہ مجھے خیال آیا کہ سبحان اللہ کی قدرت دیکھیں کہ ایک گرام شہد انسان تک پچانے کے لیے اس نے جو سسٹم بنایا اس میں اس کی دوسری مخلوق جو شہد کی مکھی ہے وہ ایک سو نوے کلومیٹر کا سفر طے کرتی کتنی خوبصورت اور کتنی امیزنگ بات ہے خدا کی قدرت دیکھئے اس نے آپ کے لیے ایک خوراک کا انتظام کیا جس کا ذکر بہت سارے صحیفوں میں بھی ہوتا ہے بہت اہم چیز سمجھی جاتی ہے اس کا سبحان اللہ دیکھیں تو صحیح کہ اس کے لیے کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین قسم کا سسٹم بنایا اور تیسری بات یہ مجھے ذہن میں آئی پھر میں نے بچوں سے بھی اپنے ڈسکس کیا کہ دیکھیں بچوں یہ جو آپ شہد استعمال کرتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے شہد کی ایک مکھی ایک سو نوے کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے پھر میں نے انہوں نے بتایا کہ ایک سو نوے کلومیٹر کتنے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر سے آپ وہاں تک جائیں واپس آئیں دو تین گھنٹے کی ڈرائیب بنتی ہے یہ اتنا لمبا سفر بنتا ہے تو آپ کو یہ شہد جائے بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے سوچیں یہ ٹھیک ہے بات کہ آپ اس کو ضائع کریں جس کے لیے شہد کی مکھی نے آپ کے لیے اتنا سفر کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کتنی اچھی چیز پیدا کی ہے اس کے لیے اللہ نے دوسری مخلوق کو اتنا سفر تیہ کرنے پر مجبور کیا اس کا سسٹم بنایا تو کیا آپ کو شہد ضائع کرنا چاہیے اسی طرح کہ آپ کو باقی چیزیں بھی خدا کی پیدا کی ہوئی کھانے کی چیزیں خاص طور پر ضائع کرنی چاہیے یہ چیز آپ ہی اپنے بچک ساتھ شیئر کریں ممکن ہے کہ انہیں خوراک کی اور کھانے کی اہمیت کا اندازہ ہو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی پیدا کریں